بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں آخر میں نماز کے آخر میں جو سلام پھیرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اچھا طریقہ مناسب طریقہ بہتر طریقہ کیا ہے اس کے مطالق اگر دیکھنا چاہئے تو درول مختار محاصل سامی جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو اکتالیس بدائیو سنے جلد نمبر ایک سفر نمبر پانس سو دو فتا وطا ترخنی جلد نمبر پچیس سفر نمبر ایک سو چیاسی کھولیے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سلام کا جو طریقہ ہے کچھ حضرات میں جو بتا رہا ہوں یہ بہت مطلب ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ حضرات جانتے نہیں ہیں اس لئے میں اس کو بتا رہا ہوں سلام کے بہت سارے آداب ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کرتا ہوں اور کچھ باتیں رہ جائیں گی اگر وقت کبھی ملے تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا بات یہ ہے کہ جب آدمی سلام پھرے داہنے طرف جب سلام پھرے گا سلام کو دو حصے پر تقسیم کریں ایک ہے السلام ایک ہے علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے سلام پھرتا ہے اب اس کا دو حصہ کریں ایک کرے السلام دوسرا علیکم ورحمت اللہ یہ جو دو حصہ کرے گا اب سیدھا جو سلام پھرے گا السلام یعنی السلام شروع کرے گا بلکل سیدھے سے لفظ سلام شروع کرے گا یہاں ختم یہاں تک کر دے گا لفظ سلام کہتے ہوئے ختم کرے گا پھر علیکم ورحمت اللہ پورا گھوم جانے کے بعد کرے گا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی السلام شروع کرے گا سیدھے سے یہاں تک آئے گا تو لفظ السلام ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں تک جیسے پہنچے گا پھر یہاں سے شروع کرے گا علیکم ورحمت اللہ یعنی ایسا نہیں کہ الگ الگ جملہ بنا کے کہے گا ساتھ میں کہے گا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی السلام یہاں تک کہتے ہوئے پھرے گا اور علیکم ورحمت اللہ پورا گھوم جانے کے بعد کہے گا اسی طرح دائنِ تربی کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں یہی سے ایک سلام پھرے دوسرا سلام پھرتے وقت یہی سے السلام کہہ کے پھرتے ہیں نہیں مناسب نہیں ہے دوسرے سلام کے وقت پھر یہیں پہنچ جائیے پہلا سلام پھر کے گردن سیدھا کر لیجئے دوسرا سلام پھر یہاں سے شروع کریے پھر ایسا ہی کریے جیسا میں نے ابھی دائنِ ترب سلام پھرنے کا بتا جا ہے ایسا ہی پھر بائیں ترب سلام پھرتے ہوئے بھی کریے ایک بات تھی دوسری بات کچھ حضرات سلام پھرتے وقت بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ لمبا کھینچ کے یہ مناسب نہیں ہے لمبا کھینچنا نہیں ہے بلکل مقتصر السلام علیکم ورحمت اللہ ایسا بھی نہیں ہے بس درمیانہ حصہ رکھئے کتابوں پہ تصریح ہے اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں کتابوں پہ یہی لکھا ہے جو بتا رہا ہوں ابھی آپ کو درمیانہ سلام کریے اب یہاں پر سمجھئے پہلے سلام کو جو ہے جو امام ہو وہ بلند آواز سے کرے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ سب تو آجتہ کریں گے جو بلند آواز سے کرنا ہے پہلے سلام کو تھوڑی آواز بلند سے کرے زور آواز سے کرے دوسری طرف جو سلام پھیرے گا بائیں طرف اس میں سلام کا جو کھیچنے کا طریقہ تھا دوسرے سلام کو پہلے سلام کے مقابلے میں ذرا سے کم کم کھیچے گا انیس بیس ایسا نہیں ہے کہ پہلے سلام کو کھیچا تھا دوسرے سلام کو پورا سوٹ کٹ کر دیا چھوٹا کر دیا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ پہلے سلام کو جتنا کھیچ کے کیا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ جتنا کھیچ کر کیا تھا دوسرے سلام کو پہلے سلام کے کھیچنے کے مقابلے میں ذرا سے کم کھیچے ذرا سے انیس بیس ذرا سے کم کھیچے اچھا اسی طرح پہلے سلام کے مقابلے میں دوسرے سلام میں آواز بھی ذرا سے آہستہ کرے ذرا سے مکمل آہستہ نہیں بلکہ ذرا سے آہستہ بائیں توڑا سے انیس بیس آہستہ کرے یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسری اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کچھ حضرات سلام بس نام کو پھیر دیتے ہیں سلام میں گردن اتنا گھمانا چاہیے اگر آپ کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہو وہ آپ کے رخصار کو آپ کے گال کو پیچھے سے بیٹھ کر دیکھ سکے اسی لئے اچھی طرح سے آپ گردن گھمائیے اچھی طرح سے گردن گھمائیے اور جو ہے پیچھا بیٹھنا نہیں ہے پیچھا کوئی بیٹھے گا بائی جان وہ آپ کے گال کو دیکھ سکے اتنا گھمنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جب سلام پھیریں گے تو سلام پھیرتے وقت اپنی نظر کو نگاہ کو اپنے کندے پر رکھنا ہے جب دائنے طرف سلام پھیریں گے تو کندے پر رکھیں گے جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں کندے پر رکھیں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن لمبی بات ہو جائے گی اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی